پتائیں کے خبر پختون خواہ میں ہر سان پچیس فیصد ایسے نوزائیدہ بچے پیدا ہوتے ہیں جن کے پیدا ہونے کے کچھ وقت کے بعد ہی مر جاتے ہیں جن کا وصن کم ہو یا انہیں سانس کی تکلیف ہو تاہم صوبے کے سب سے بڑے لیڈی ریڈنگ اسپتال میں ان بچوں کو بچانے کے لیے درکار شیشے کے بنے خصوصی انکیوبیٹرز کی تعداد ہی صرف دو ہے پشاور سے دیکھتے ہیں شیبا ہیدر کی ریپورٹ صوبے کے سب سے بڑے لیڈی ریڈنگ اسپتال کے نرسری وارڈز میں دو انکیوبیٹرز کام کر رہے ہیں جن میں ایک وقت میں پانچ سے چھے بچے رکھے جاتے ہیں جو خود ان بچوں کی زندگیوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے نیوٹریل ترمل انوائرمنٹ وہ چاہیے ہوتا ہے وہ انکیوبیٹری پروائیڈ کر سکتا ہے باقی کمرے واغیرہ نہیں کر سکتا اس میں اکسیجن بھی ہوتا ہے اس میں ہیٹنگ کا سسٹم بھی ہوتا ہے تو یہ بڑا فائدہ انشاءاللہ انکیوبیٹرز کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ایک خیر سرکاری تنظیم نے پانچ مسجد انکیوبیٹرز اسپتال انتظامے کے سپورٹ کیے ہیں تاہم صوبے بھر سے لائے جانے والے ایسے بچوں کی بڑتی دادات کی وجہ سے یہ اب بھی بہت کم ہے دیکھیں آج ہم نے صرف پانچ انکیوبیٹر نہیں دیئے ہم نے ایک ایمبولنس بھی دیئے جو کہ ڈسٹرک ہیڈکوارٹر چترال میں جائے گی اب وہاں ایمبولنسز نہیں ہیں کوئی سرویس بھی ایویلیبل نہیں ہے تو وہاں بہت ضرورت تھی ہم نے ایک ایمبولنس وہاں بھی دی اس غیر سرکاری تنظیم کی عدداروں کا کہنا تھا کہ لیڈیڈرنگ اسپتال کے بعد اگلی مرحل میں خیورٹیجنگ اسپتال اور حیطباد مڈیکل کمپلیکس میں بھی انکیوبیٹرز فرام کیے جائیں گے تاکہ ان نوزیدہ بچوں کی جانوں کو لاحق خطرے کو کم سے کم کیا جا سکے کمرمن فضل حسین سید کے ساتھ شیبہ حیدر جیو نیوز پشاور